ویلکم بیک ناظرین سیڈی ایڈ لائنز آپ جان چکے ہیں نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لاہور میں کرونا وائرس کے ایک ہزار چار سو آٹھ کنفرم مریض ہیں ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے لاہور میں پینتالیس روز کے دوران چھالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پنجاب سے کرونا کے دو سو چار نئے کیسز اور تعداد پانچ ہزار سات سو تیس ہو گئی صوبے بھر میں پچانوے افراد کرونا سے جانبہ ہوئے وزیر سہت کی جانب سے بتایا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مریض جو کہ سہتیاب ہو چکے ہیں ایک ہزار تین سو اسی سہتیاب ہیں بائیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اب تک کل پچھتہ رہزار دو سو انتیس ٹیس کے جا چکے ہیں جبکہ جنہ اسپتال میں گزشتہ روز تین مریض انتقال کر گئے تھے ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر کی جانب سے یہ تمام تر انفرمیشن بتائی گئی ہے ویرس کے ایک ہزار چار سو آٹھ کنفرم مریض ہیں لاہور میں پینتالیس روز کے دوران چھالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پنجاب سے کرونا کے دو سو چار نئے کیسز اور تعداد پانچ ہزار ساتھ و تیس ہو گئی صوبے بھر میں پچانوے افراد کرونا سے جانبہ ہوئے جبکہ سہتیاب مریض ایک ہزار تین سو اسی ہیں اور مریضوں کی حالت تشویشناک بھی ہے بائیس مریض ہیں جن کے حالت تشویشناک ہے اب تک کل پچھتر ہزار دو سو انتیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جنہ اسپتال میں گزشتہ روز تین مریض انتقال کر گئے تھے ترجمان پرائمری ہیلتھ کیر کی جانب سے یہ تمام تر تفصیلات پر اہم کی گئی ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ لاہور میں کرونا وارس کے ایک ہزار چار سو آٹھ کنفرم مریض ہیں لاہور میں پینتالیس روز کے دوران چھالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا وارس لاہور پولیس میں پنجے گاڑنے لگا ہے ایس ایچ او اور رائیوینڈ بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے لاہور پولیس کے ہلکاروں کے بعد ایس ایچ او رائیوینڈ بھی کرونا کا شکار ہو گئے ایس پی رائیوینڈ رضا تنویر کے مطابق ایس ایچ او رائیوینڈ کا علامات ظاہر ہونے پر کرونا ٹیسٹ کروائے گیا تھا جبکہ ریزلٹ پاؤزل بانے پر ایس ایچ او رائیوینڈ کو قرنٹینہ متقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایس ایچ او کے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں اس سے قبل لاہور پولیس کے ساتھ اہلکار اور دو ٹریفک وارڈنز بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں کرونا وارس کے والے سے مزید بات کریں گے لوگ ڈاؤن کے باوجود کرونا وارس کے وار جاری ہیں شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن فالیسی کے تحت سیل کیے گئے گھروں کی تعداد ایک ہزار دو سو بائس ہو گئی گھروں میں قرنٹینہ کیے گئے شہریوں کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر گئی ریپورٹ کر رہے ہیں راودل شاہد شہریف علاقوں میں ایک ہزار دو سو بائس گھروں کو سیل کر کے کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا گیا شہر کے سیل کیے گئے گھروں میں پانچ ہزار ساٹھ افراد کو مکمل لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے پی ڈی ایم میں کی دستاویزات کے مطابق پانچ ہزار ساٹھ شہریوں کے ٹیسٹ کا عمل بھی جاری ہے پنجاب سمال انڈسٹری ہاؤسنگ سوسائٹی میں پنٹالیس گھروں کو سیل کیا گیا جبکہ دو سو بیس افراد مکمل محصور ہیں بیگم گوٹ میں انتیس گھروں کے نانوے افراد جبکہ شادرہ کے چھتیس گھروں میں ایک سو بیاسی افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ہوپ روڈ پر اکیس گھروں میں ایک سو تیرہ افراد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا انجن چیٹ ریلوے میں ساٹھ گھروں میں دو سو اکتالیس افراد گڑی شہو میں ایک سو اکتر گھروں میں چار سو انیس افراد ایم می ٹی کالونی ٹو میں ایک سو اٹھتر گھروں میں تین سو اکیاسی افراد کو کرنٹینہ کیا گیا رحمان پورا کے بیس گھروں میں ایک سو افراد بٹا چوک کے پینتیس گھروں میں دو سو دس افراد کو جبکہ رستم پار کے پچیس گھروں میں ایک سو چاہدرہ کے بیس گھروں میں ایک سو بیس افراد چائنا سکیم کے پچپن گھروں میں دو سو ستر افراد گلچن راوی کے اکیاسی گھروں میں چار سو اکتر افراد جبکہ ٹاؤن چپ کے 61 گھروں میں 311 افراد کو لوگڈون کیا گیا ہے مول ٹاؤن کے 35 گھروں میں 171 افراد راجگڑ کے 21 گھروں کو سیل کیا گیا جبکہ 241 افراد کو کرنٹینہ کیا گیا فرخ آباد شادرہ کے 37 گھروں کو لوگڈون کیا گیا جبکہ 189 افراد کو کرنٹینہ بھی کیا گیا ہے اسی طرح ہنیف پارک میں 41 گھروں میں مقیم 196 افراد کو لوگڈون کیا گیا ہے سمارٹ لوگڈون پالیسی کے تحت سیل کی گئے تمام گھروں کے باہر پولیس کی نفری تائنات کی گئی ہے گزشتہ ہفتے لوگ ڈون کیا گئے گھروں کی تدات ایک ہزار چونتیس تھی جبکہ تین ہزار تین سو نو فراد کو کرنٹینہ کیا گیا کیمرمنٹ جنید نمزان کے ساتھ راودل شاہد حسین سیڈی فورٹو آئی جی پنجاب شعب دستغیر نے نو ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیئے حسن رزا اے ڈی آئی جی ملتان ریجن تائنات کر دیئے ہیں جبکہ سادیا سعید کو ڈی ایس پی سگیریٹی ملتان تائنات کر دیا گیا ہے عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی ایس پی یو لاہور تائنات کر دیا گیا ہے مجید اختاری کے خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کے سپورٹ کر دی گئی ہیں امتیاز نواز کو ڈی ایس پی انٹی رائٹ جونٹ لاہور تائنات کر دیا گیا ہے اجاز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائز کرائم لاہیہ تائنات کر دیا گیا ہے عطیق الرحمان کے خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جبکہ محمد ریاض کی خدمات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نئی تائناتی ہیں جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب شعب دستغیر نے نو ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دی ہیں حسن رزا ایڈی آئی جی ملتان ریجن تائنات کر دی گئے ہیں جبکہ سادہ سعید کو ڈی ایس پی سیکیورٹی ملتان تائنات کر دیا گیا ہے عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی ایس پی ایو لاہور تائنات کر دیا گیا ہے مجید اختر کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کے سپورٹ کر دی گئی ہیں امتیاز نواز کو ڈی ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور تائنات کر دیا گیا ہے اجاز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائیم لایہ تائنات کر دیا گیا ہے عطیق الرحمان کے خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جبکہ محمد ریاض کے خدمات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں آپ کو تبادلوں کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جبکہ آئی جی پنجاب شیف دستگیر نے نو ڈی ایس پی کے تبادلے کر دی ہیں حسن رضا اے ڈی آئی جی ملتان ریجن تائنات کر دی گئے ہیں یہ تبادلے ہیں جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں تباتلے کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی جی شویب دستغیر آئی جی پنجاب شویب دستغیر نے نو ڈی ایس پی اس کے تباتلے کر دی ہیں حسن رزا اے دی آئی جی ملتان ریجن تائنات کر دی گئے ہیں سادیہ سعید کو ڈی ایس پی سیکریٹی ملتان تائنات کر دیا گیا ہے عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی ایس پی او لاہور تائنات کر دیا گیا ہے مجید اختر کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کے سپورٹ کر دی گئی ہیں امتیاز نواز کو ڈی ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور تائنات کر دیا گیا ہے اجاز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم لائیہ تائنات کر دیا گیا ہے اتیکو رحمان کے خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں محمد ریاض کی خدمات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں آئی جی پنجاب شویب دستغیر نے یہ تبادلے کی ہیں جن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دی گئے ہیں حسن رزا اے ڈی آئی جی ملتان رجن تائنات کر دی گئے ہیں سادہ سعید کو ڈی ایس پی سیکیورٹی ملتان تائنات کر دیا گیا ہے عالم شیر جاوید کو ڈی ایس پی ایس پی لیو لاہور تائنات کر دیا گیا ہے ماجید اختر کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹرافک کے سپورٹ کر دی گئی ہیں امتیاز نواز کو ڈی ایس پی انٹی رائٹ یونٹ لاہور تائنات کر دیا گیا ہے اجاز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم لاہور تائنات کر دیا گیا ہے عطیق الرحمان کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایش پی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں جبکہ محمد ریاض کی خدمات ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کے سپورٹ کر دی گئی ہیں آئی جی پنجاب شو عبدالصغیر نے یہ تبادلے کی ہیں جن کے والے سے آپ کو ابریٹ کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب نے کہا ہے کہ کورونا سے وچاؤ کے لئے اقدامات پر عمل درامت کے سلسلے میں علماء مشاہق قطابن قابل ستائش ہے وزیرالہ پنجاب صدار اسمان بزدار سے بابا عرفانی رحمت اللہ سندر شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد عبیب عرفانی نے ملاقات کی اس موقع پر وزیرالہ کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لئے اقدامات پر عمل درامت کے سلسلے میں علماء مشاہق قطابن قابل ستائش ہے سماجی دوری ہی کورونا سے بچاؤ کا واحد اور حتمی حل ہے علماء کرام اپنے حلقہ اثر میں سماجی دوری کا عوامی شعور بدار کرنے کے لئے بھرپور کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ نماز اور تراوی کے لئے وبا کے دنوں میں گھر بہترین مقام ہے تیش شدہ حکمت عملی کے مطابق تعاون کرنے پر علماء اور مشاہق کے شکر گزار ہیں علماء اور مشاہق سے مشاورت اور خدمات سے استفادہ کیا جائے گا اس موقع پر رکھنے قوم اسمبلی فارو خبیب سمیت دیگر بھی موجود تھے ناظرین آپ کو بتانے کے سبائی وزیر سنت و تجارت رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مصنوعی مہنگائی اور گران فروشوں نے پنجے گاڑ لیے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی رمضان میں مہنگائی کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے گران فروشوں کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی بدکسمتی یہ ہے کہ جب تک کوئی اس طرح کا سخت سٹیپ نہ لیا جائے کوئی بندہ باز نہیں آتا اب ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں جو پرائیس کو جو نوٹیفائیڈ پرائیس ہے ڈی سی کی اس پرائیس سے زیادہ بیچے گا ہمارے پاس تین سلوشن ہیں جرمانہ ایف ای آر یا اس کے بعد اسے سیدھا جیل بیج دیا جائے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمیشنل اور دانش افضال نے بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا کیلے کی نلامی کا جائزہ لیا میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث تافتان بارڈر بند ہونے کی وجہ سے لیمو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کوشش ہے کہ سرکاری نرخوں پر فرامی یقینی بنائی جائے لیمن کی بات کر رہے ہیں تو تافتان کے بارڈر کے ذریعے آتا ہے خجور ہے تو تافتان کے بارڈر کے ذریعے آتی ہے سیب ہے تو وہ بھی ادھر سے آتا ہے اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے بارڈر سارے سیل ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ آیا ہوا ہے لہٰذا وہ بارڈر کھلے گا تو پھر اس کے مطابق جو سپلائی چین ہے وہ مینٹین ہوگی اور پھر اس کے مطابق چیزیں چلیں گے ڈپٹک مشنر دانی شفضال کا کہنا تھا کہ پرائز کنٹرول مجسٹری شہر میں متحرک ہیں جہاں کئی شکایات محصول ہوں کاروائی کی جا رہی ہے گران فروشوں کا ٹھکانہ جیل ہے مہنگائی کے سطائے عوام کو اس ماہ مقدس میں ریلیف اور سرکاری نرخوں پر عمل درامت کے لیے مجسٹریٹ کی مصروف مارکٹ میں مستقل ڈیوٹیاں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ گران فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ ہو اور عوام کو حقیقی ریلیف ملے کیمرامین ایسن کے امراء عثمان علیم سٹی فارٹی ٹو شہر کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے شہریوں کو منافع خورو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں آج بھی لیمو چار سو روپے سے لے کر پانچ سو پچاس روپے فی کلوں میں فروخت ہوتے رہے حسن علی کی ریپورٹ ماہ رمضان کا چوتھا روزہ شہر میں لیمو چار سو روپے سے ساڑے پانچ سو روپے لسن تین سو ادرک چار سو روپے آلو ساڑ سے ستر اور پیاس ساڑ سے ستر روپے فی کلوں میں فروخت ہوتے رہے جبکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی رہیں امرود دو سو کیلہ ڈیڑھ سو سے دو سو سیب دو سو سے چار سو اور خربوزہ ساڑ سے اسی روپے فی کلوں میں فروخت ہوتا رہا سبزی اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ اصل منافع خور سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بیٹھے ہیں اگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے تو اس منافع خور مافیا کے خلاف کاروائی عمل میں لانا ہوگی حکومت کو سب سے پہلے منڈی میں کنٹرول کرنا چاہیے وہ وہاں پہ کرتے نہیں ہیں ڈی سیو لور جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کیمپ میں فائل کھولیا آگے گھنٹہ دو بیٹھے بھی واپس سے لگے کوئی کنٹرول نہیں ہوگا آگے پر چیز ریڈی والوں پہ ہو جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے صرف دعوے کیے جاتے ہیں لیکن منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے چین کی کمیونٹس پارٹی کا میاں شباز شریف کو تحنیتی خط چین کی کمیونٹس پارٹی سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے انٹرنیشنل دپارٹمنٹ نے تین صفات پر مبنی خط ارسال کیا تفصیلات کے لیے دیکھئے عمر اسلم کے ریپورٹ شہباز شریف کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں چین کی حمایت اور یکجہتی کے اظہار پر شہباز شریف اور مسلم لیکنڈون کے شکر گزار ہیں کرونا کے خلاف چین کی جنگ میں پاکستانی معاشرے کے مختلف طبقات نے حمایت کی اور چین کی معیشیت اور معاشرہ معمول پر واپس آ رہے ہیں زندگی اور پیداوار تیزی سے بحال ہو رہی ہے اس عمل میں حفاظت اور بچاؤ کے اقدامات مستقل بنیادوں پر لاغو کیے گئے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ چین مسلم لیکنڈون سمیت دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے کرونا کے خلاف پوری عالمی برادری کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا مسلم لیکنڈون نے چین پاکستان سدہ بہار سٹریٹیجک اینڈ کوپریٹی پارٹنشپ کو فروغ دینے میں گناہ کے در کام کیا ہے جبکہ سی پی سی روابط اور تعاون کو مزید گہرہ کرنے کے لئے تیار ہے خط میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیکنڈون کے ساتھ پارٹی کی سطح پر تعاون کو فروغ چاہتے اور مسلم لیکنڈون کے ساتھ نیو ٹائپ پارٹی ٹو پارٹی تعلقات استوار کرنے کے خواہ ہیں خط میں خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا گیا ہے پی کے علائے میں کرونا کے شکار افراد کو بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں ہر مریض کو ڈاکٹر کی آن لائن سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب کی گئی ہے جبکہ ہر دو گھنٹے کے بعد کرونا کے مریض کا بخار اور بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے مریضوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک بھی دی جا رہی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف آمیر رضا سے جو کہ اس وقت پی کے علائے میں زیر علاج ہیں جی آمیر رضا بتائی گا وہ لوگ ہیں جو صرف خدمت کے طور پر حضرت کر رہے ہیں اور کیا جو این ہے وہ ہم لوگ دے نہیں سکتے ہیں یہاں پر اگر سولیات کی بات کی جائے تضاوات کی بات کی جائے تو وہ نمبر ون ہے ہمارے ساتھ ایک شہر ملکتہ پیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے آئے ہیں لیکن امریکہ میں بھی ایسی صورتیں موجود نہیں ہیں جہاں پر ہمارے وقت آپ کو چوبیس گھنٹے دکٹر کی صورت موجود ہے اگر آپ باکٹر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیب ہے جیسے یہ بہت اعمال کر رہے ہیں اسی ٹیب کے ذریعے یہ جو ہے یہ بات کرالت ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ وہ مسئلہ بیان کریں بلد پیشن یہاں چیک ہوتا ہے بلد پیشن یہاں چیک ہوتا ہے اور اگر آپ کو پیشن ہے تو آپ کی شکر بھی دست کی جانتے ہیں آپ اگر اس کی کوئیڈوں سے میرے ساتھ ساتھ چلتے جائے جائے موجود ہی ہیں لیکن میں نکانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام موجود ہے میں روزے سے ہوں میرا کیمپرمنٹ تو ایمیران بھی روزے سے ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ روزے کو کھولنے کے لیے کیا کیا انتظام موجود ہے آپ کا اگر فود ہے تو وہ پیک ہو کر اس طرح سے اور اس کو پہلے محفوظ کیا جاتا ہے یہ یہاں ہی پر بنتا ہے یہ روٹی ہے ویڈی تیبل ہے سویٹ ہے یہ افتاری کے لیے چلے چالہ ہی ہے گھر میں بھی ہم کھاتے ہیں تو یہاں پر وہ تمام صورتیں اس طرح جو ہے وہ محیہ کر رہا ہے جو ہمیں رضا اپنے میں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ احتیاط فرمائے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی ایو ایف جے اور ایمرا کے عہدد دران کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ سٹی نیوز نیٹورک میں کرونا سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے حفاظر اقتماد کا جائزہ لیا صحافیوں کے حفاظر ایک کٹس گلوز اور ماس پہن کر کام کرنے کو سرہا سیکیٹری جنرل پی ایف یو جے رانہ عظیم صدر پی یو جے شہزاد حسین بٹ اور صدر ایمرا آصف بٹ نے سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ کیا دیریکٹر نیوز سٹی فارٹی ڈو خورم کلیم اور گروپ ایڈیٹر نوید چودری نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کا استقبال کیا دیریکٹر نیوز سٹی فارٹی ڈو خورم کلیم نے صحافی تنظیموں کے رہنماؤں کو سٹی نیوز نیٹورک کے مخلف شعبوں کا دورہ کروایا رہنماؤں نے کرونا وائرس سے میڈیا ورکرز کے بچاؤں کے لیے کیا جانے والے سٹی نیوز نیٹورک انتظامیاں کے اقدامات کو سرہا صدر پی یو جے شہزاد حسین بٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ صحافی بھی انصدادے کرونا کے لیے سفی اول میں کھڑے ہیں سٹی نیوز نیٹورک اپنے میڈیا ورکرز کی بہترین انداز میں حفاظت کر رہا ہے آج ہم نے سٹی فوٹی ٹو کا جو دورہ کیا ہے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ ماسک پین کر کٹس پین کر جس طرح کام کر رہے ہیں تو اس پر ہم میں بطور صدر پنجاب یونیٹ آف جلس یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ بلکل نظام جو ہے سٹی فوٹی ٹو کا اس وقت یہ میاری نظام ہے اور اس نظام سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ریلیف ملے گا اور مزید کرونا کے جتنے بھی ایسے خدشات ہیں وہ ہم نے آکے دیکھے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں یہ دور ہو چکے ہیں سیکیڈری جنرل پی ایف یو جے رانہ محمد عظیم نے کہا کہ جو حفاظتی انتظامات سٹی نیوز نیٹورک نے کیے بہترین ہیں دیگر چینلز کو بھی اس کی تقلید کرنا چاہیے آج مجھے یہاں پر آ کر یہ الحمدللہ ہمیں مطمئن ہیں اور ہمیں پہلے بھی اتمنان تھا بھی اتمنان ہے کہ سٹی فوٹی ٹو ایک واحد دفتر ہے جس کے اندر ایک چھوٹے کارکن سے لے کر اڈیٹر تک چیف نیوز اڈیٹر تک بلکہ کافی اڈیٹر سے لے کر میں سمجھتا ہوں ڈریکٹر نیوز تک سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہے سب کو کٹس دی گئی ہیں سب کو ماسک دی گئے ہیں اور ہر دو دن بعد کٹس کا تبدیل ہونا ڈیلی نئے ماسک دینا یہاں پہ ڈاکٹر کا رینج ہونا اور دیگر تمام چیزیں یہاں پہ سہولتیم یسر ہونا یہ کسی ہے کسی ادارے میں ایسا نہیں ہے ایمرا کے صدر آصف وٹ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا سہابی تنظیموں کے قائدین نے میڈیا ورکرز کی حفاظت کے لیے سیٹی نیوز نیٹورک کے اقدامات کو بہترین قرار دیا ہے اٹھاروی ترمیم پر آج مختلف جماعتوں کے لیڈرز نے بیانات دیئے چودی شجاہد حسین کی جانب سے کہا گیا ہے اکثر نے ترمیم کو بغیر پڑے ہی اس پر تفسرہ کر دیا چودی شجاہد حسین نے مزید کہا کہ اکثیرت کے بلبوتے پر بعض ترمیم ایسی کی گئی جبکہ آندہ آنے والی نسلوں کو ملک کی تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہے چودی شجاہد حسین نے مزید یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی صرف پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچتی ہے خصوصا تعلیم کے معاملے پر جو ترمیم کی گئی ہے طلبات علبات کو تحریک سے محروم رکھا گیا ہے چودی شجاہد حسین نے کہا کہ پارٹی سربراہوں سے بات کروں گا پاس کی ہوئی ترمیم کو رد کریں دنیا کے کسی بھی آئین میں تعلیم نساب ایک ہی ہوتا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کیا آئین بفاق کے پاس ہوتا ہے چودی شجاہد حسین نے مزید کہا کہ اختیارات صبح کو دے کر تعلیم کا میار خراب کر دیا ہے اس طرح ہر صبح اپنی مرضی کا نساب بنائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اسمبلی کے اندر اور باہر ہر اس ترمیم کی مخالفت کرے گی ایسی ترمیم جو ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی چودی شجاہد حسین نے تمام تر خیالات کا اظہار کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ موجود ہوں سفاری گارڈن میں اور یہاں پہ لہور ڈیولپرز اینڈ بیلڈرز اسوسییشن کا اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا جس میں جو خاص طور پر جو وزیر اعظم کی جانب سے تعمیراتی شعبے کو ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو مسائل درپیش ہیں ان پر جو ہے وہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ایسوسیشن کے جنرل شیکٹری آمیر فیدہ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں ایمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اجلاس ہوا ہے کن ایشیوز پہ آپ لوگوں کی بات حسن علیہ آپ نے ہمیں آگا کہ آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی